ویلکم بیک دوستو سالار موئی کا ڈے ون کا کولیکشن نکل کے آ چکا ہے جس طرح سالار موئی نے باکسز پر تباہی مچائی ہے نا آؤٹ سٹینڈنگ جی ہاں دوستو اس سلم کا فائنل کولیکشن نکل کے آ چکا ہے جو ارلی اسٹی میٹ ہے اور اس سلم نے ڈے ون کے اندر کتنا کولیکشن کیا ہے ٹوٹلی کتنا کولیکشن بنا ہے ڈے ون کے اندر ہندی کو ملا کے اور ساتھی اوور سیز کو اور ساتھی جو کہ نورتھ یعنی ہندی وریاں سے اور ساتھی ساؤتھ وریاں سے بھی یعنی تیلگانا اور یہاں پر تامل نارو اور بھی کاف ساری جو کہ سٹیٹ سے نکل کے آ چکا ہے اسلم کا آفشلی جو کہ ڈے ون کا کولیکشن وہ کتنا نکل کے آئے اسلم نے سالار موئی نے فرسٹ ڈے کے اندر کتنا کولیکشن کیا ہے ساری بات کروں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک دیں اور ساتھی چینل کے بھی سبسکرائب کر دیں یہاں پر ہم دوستو بات کریں سالار موئی کی جو کہ سالار موئی نے کافی کمال کی جو کہ اوپننگ لی ہے فرسٹ ڈے کے اندر جس طرح سے جو کہ باکسرز کے اوپر اور جس طرح سے انہوں نے تباہی بچائی ہے سلم نے نا آؤٹ کلاس اور کمال کی جو کہ تباہی مچائی ہے اور ساتھی جس طرح سے پرباز کا سٹارڈم ہے جس طرح سے پرباز پرباز کی فین فالوینگ ہے کافی کمال کی ہے اور ساتھی تیلگو کے اندر جب اس ان کے فرسٹ ڈے کے اندر شو سٹار یعنی فرسٹ ڈے اس ان کی جو اوپننگ کی گئی تھی نا کافی کمال کی وہاں پر بھیڑ دیکھنے کو ملی تھی اب دوستو بات کرتے ہیں اس ان کے بارے میں کہ اس ان کی یہ فلم تو ریلیز ہو چکیا اور اس ان کو کافی اچھے ریویوز بھی ملے ہیں اور یہ ماس آڈیونس جو اس ان کو کافی پسند کرتی ہے اور یہاں پر ہم دوستو بات کرتے ہیں اس ان کے ارلی اسٹی میٹس اور ساتھی ڈے ون کے اندر اس ان نے فائنل جو ہے کتنا کلیکشن کیا اور یہ فلم سیکنڈ ڈے میں میں کتنا کلیکشن کر رہی ہے وہ بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دوستو بات کر لیتے ہیں اس ان کے اوکپینسی کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس ان کے جو کہ مورننگ میں کتنی اوکپینسی رہی ہندی وریاں سے تیلگو ورزن سے اور ساری باقی سٹیٹس سے اس ان کے کتنی اوکپینسی رہی وہ بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پ دوستو مرنگ میں اسلوم کی جو اکپنس ہی رہی تھی دوستو وہ بات کریں ہم دوستو سب سے پہلے یہاں پر جو کہ تیلگو واریانس ہے تیلگو واریانس کے اندر اسلوم کی مرنگ کی اکپنس ہی تھی 88.64 کروڑ کی جی دو دوستو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں جیسے دوستو یہاں پر جو کہ سٹیٹس کے اندر جیسے تیلگو ملیالم اور ہندی وریاں سے بھی بات کریں گے فاسٹ ہم بات کرتے ہیں تیلگو کے اندر کسیل کی اوکپینسی مورننگ کے اندر کتنی رہی تھی دوستو کی جو مورننگ کے اندر اوکپینسی تھی وہ تھی 88.64 جو کہ پرسنٹ کی اور یہاں پر آفٹرنون میں بڑی اور تھوڑی سی یہ جو کہ وان پرسنٹ کم ہوئی 87 پرسنٹ کی رہی اور یہاں پر ایوننگ میں بھی 87 پرسنٹ کی رہی اور یہاں پر نائٹ میں چلی گئی 93 پرسنٹ کی اوکپینسی یہاں دوستو جو کہ یہ ہے پربھاس کا سٹارڈم اور یہ ہے جو کہ پربھاس کے فینز ہیں جو ان کو کافی سپورٹ کر رہے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا جو کہ تمیل وریاں کے اندر تو یہاں پر تمیل وریاں کے اسلام کی جو مارننگ اوکپینسی تھی وہ 34 پرسنٹ کی تھی اور یہاں پر جو کہ آفٹرنون میں آئے 33 پرسنٹ کی اور یہاں پر آفٹر نون کے بعد آئیے دوستو یہ فرم آئیوننگ کے اندر تو یہاں پر 38 پرسنٹ کی اوکپینسی رہی اور یہاں پر جو کہ نائٹ شو کے اندر اسلام کی اوکپینسی کافی بڑا جمپ لیا اور 54 پرسنٹ پر چلی گئی جی ہاں دوستو اور یہاں ملیالیم کے اندر کی اسلام کی جو اوکپینسی تھی نا وہ 62 پرسنٹ کی تھی مارننگ کے اندر اور یہاں پر آفٹرنون میں 58 پرسنٹ کی اور ایوننگ میں 65 پرسنٹ کی اور یہاں پر بات کریں دوستو ہم جیسے نائٹ کی تو 77 پرسنٹ کی اوکپینسی رہی جو کہ کمال کا یہاں پر بھی جامپ دکھایا ہے اسلام نے اب دوستو بات آتی ہے کنڑا وریاں کی تو کنڑا ورنیر کے اندر اسلام نے جو کہ 60 پرسنٹ کی اوکپینسی سے سٹارٹ لیا تھا یعنی مارننگ سے اور اسلام نے جو کہ آفٹرنون کے اندر 77 پرسنٹ کی اسلام کی اوکپینسی رہی اور اسلام نے کافی بڑا جامپ لیا اور یہاں سے اس فلم نے آگے جامپ لیا 82 پرسنٹ کی اوکپینسی یا کنڑا کے اندر ایبننگ کی اور یہاں پر ہم دوستو بات کرتے ہیں نائٹ کی تو نائٹ کی اسلام کی جو اوکپینسی رہی ہے وہ دوستو ہے 90 پرسنٹ کی جہاں سے جو کہ بہت بڑی جو کہ کمال کی اوکپینسی رہی ہے دوستو اب بات آتی ہے دوستو ہندی وریاں کی کیونکہ جو آڈینس ہندی میں اسلام کو دیکھتی ہے اور ہندی آڈینس کافی بیٹ کر رہی تھی اسلام کے بارے میں اسلام کی جو کہ ہندی وریاں کے اوکپینسی کیا رہی ہے اسلام نے ہندی وریاں کے اندر کیا کمائی کی ہے تو یہاں پر دوستو ہم ہندی وریاں کی بات کریں تو اسلام کی جو کہ ہندی وریاں سے اوکوپینس سٹارٹ ہوئی تھی 24% کی اس کے بعد 26% کی ہوئی آفٹرنون میں اور یہاں پر جو یہاں پر دوستو آئی جو کہ اسلم کی ایوننگ کے اندر تو 30% کی اور یہاں پر اسلم نے جو کہ نائٹ کے اندر کافی بڑا جامپ لیا 20% کا جامپ لیا اور یہاں پر 50% کی اوکوپینسی رہی ہندی وریان سے بھی کافی اچھا اسلم کا کولیکشن نکل کے آیا ہے اب دوستو سٹیٹ وائز کی بات کریں تو یہاں پر کون کون سے اسٹیٹ میں کتنے شوز تھے اور اسلم کی کتنے اوکوپینسی رہی تو یہاں پر ہم سے پہلے بات کر لیں دوستو یہاں پر ڈیلی انسی آر کی تو ڈیلی انسی آر میں اسلم کے 700 شوز تھے 33% کی اوکوپینسی رہی اور ممبئی میں اسلم کے 510 شوز تھے 30% کی اوکوپینسی رہی اور یہاں پر کول کٹا میں 135 شوز تھے 35% کی اوکوپینسی رہی احمد آباد میں اسلم کے 380 شوز تھے 26% کی اوکوپنسی رہی اور یہاں پر چننے کی بات کی جائے تو یہاں پر دوستو چننے میں سلم کے جو کہ ایک سو اسی شوز تھے اور یہاں پر ففٹی پرسنٹ کی اوکوپنسی رہی اور یہاں پر بات کی جدہ سو پونے کی دو سو بیالیس شوز تھے اور سلم کی تھرٹی پرسنٹ کی اوکوپنسی رہی بنگلورو میں ایٹی سیون پرسنٹ شوز تھے اور فورٹی نائن پرسنٹ کی اوکوپنسی رہی تو ہیدر آباد میں سلم کے جو کہ بارہ شوز تھے سکٹی ایٹ پرسنٹ کی اوکوپنسی رہی تو یہ تھا دوستو ڈے وان کے اندر کتنی کتنی اوکوپنسی رہی ہے جو میں نے آپ اس کو بتائی ہے شوز وغیرہ کی ممبئی یہ سارے سٹیٹ وائز تو یہ دوستو مورننگ ایوننگ آفٹرنون اور یہاں پر نائٹ ساری کو ملا کے جو کہ ٹوٹلی اوکوپنسی بتائی ہے میں نے آپ اس کو جیسے ممبئی کے اندر پانچ سو دس شوز تھے یہاں پر تیس پرسنٹ کی اوکوپنسی رہی ہے چاروں جو کہ جیسے مورننگ آفٹرنون اور سادی ایوننگ اور سادی دوستو یہاں پر بات کی جاری ہے نائٹ شو یہ سارے شوز ملا کے جو کہ اسلم کی اوکوپنسی بنی ہے جو وہ میں نے آپ کو بتائی ہے یہاں پر دوستو فائنل ڈے کی بات کریں انڈیا کے اندر تو اسلم نے فائنل ڈے میں انڈیا سے دوستو نائٹی فائنل جو کہ کروز کا کولیکشن کیا ہے جیہاں دوستو نائٹی فائنل کروڑ کا اور یہاں پر ہم دوستو بات کریں اوورسیز کی تو اسلم نے اوورسیز سے ساٹھ کروڑ کا کولیکشن کیا ہے اور یہ فلم جو کہ ڈے وان کے اندر جا رہی ہے ایک سو پچپن کروڑ کا کولیکشن کر رہی ہے جیہاں دوستو جو کہ ایک سو پچپن کروڑ کا جو کہ یعنی ایک سو پچپن کروڑ 155 کروڑ کا کلیکشن کر رہی ہے جو کہ یہ بہت ہی بڑا کلیکشن ہے اور یہاں پر دوسروں ہم بات کر لیں آندرہ پدیش کی تو گراؤس کلیکشن اس film نے وہاں سے جو کیا تھا آندرہ پدیش اور تلنگانا سے 70 کروڑ کا یعنی 70 کروڑ کا اور یہاں پر اس film نے جو کہ کاندھاٹ کا سے 12 کروڑ کا کلیکشن کیا ہے کرلا سے 5 کروڑ کا کامل ناڈو سے 5 کروڑ کا ریسٹ آف انڈیا سے 20 کروڑ کا یہ ٹوٹل کلیکشن ملا کے دوستو بنتا ہے نائنٹی فائیو کروڑ اور یہاں پر دوستو یہ فلم جو کہ نائنٹی فائیو کروڑ کا کلیکشن کری ہے وہ بھی آلو اور انڈیا سے اور یہاں پر اسلم نے جو کہ کلیکشن کیا ہوا ہے دوستو اوورسی سے سکسٹی کروڑ کا اور یہاں پر بھی یہ فلم جا رہی ہے ایک سو ساٹھ کروڑ کے کلب میں اور دیکھتے دوستو دن یعنی اسلم کے میکار جو نہ وہ کتنا کلیکشن کرتے ہیں اور پوسٹر ریلیز کرتے ہیں اس میں کتنا کلیکشن لکھ کے آتا ہے کہ دے ون کے اندر اسلم نے کتنا کلیکشن کیا ہے اب تھوڑا سا بات کریں اسلم کے سیکنڈ ڈے کے بارے میں تو سیکنڈ ڈے بھی بھی یہ فلم کافی کمال کا کلیکشن کر رہی ہے کیونکہ یہاں پر آچوڑ کا ہے سیٹڈے سیٹڈے کو یہاں پر دوستو کافی کمال کے جو کہ جو شوز وغیرہ ہوتے ہیں اور یہاں پر آڈینس بھی کافی آتی ہے کیونکہ وہاں پر دوستو یہ ویکیشن والے یعنی چھٹیوں والے دن ہوتے ہیں اور اوپر سے دوستو یہاں پر چل رہا ہے کرسمس تو یہ فلم آوستیننگ جو کہ کلیکشن کرنے والی ہے اور یہاں پر جو کہ یہ بہت بڑی بات یہ بھی تھی کہ اسلم نے جو کہ تین ملین سے بھی زیادہ کر لیا تھے ٹکٹس وغیرہ وہ دوستو ڈے وان کے اندر آپ دوستو بات کریں اور یہاں پر دوستو بتا دوں آپ دوستو کو اسلم کا کلیکشن جو ہے نا زیادہ اس لیے آیا کیونکہ اسلم کے ٹکٹس وغیرہ تھے وہ دوستو جو کہ تین ملین پر پہنچ چکے تھے جی ہاں دوستو تین ملین پر ٹکٹ پہنچ چکے تھے جس کی وجہ سے اسلم نے جو سیز اور سعادی انڈیا کو ملا کے اسلم نے جو کہ ڈے وان کے اندر ایک سو ساٹھ کا لور کا کلیکشن کر لیا ہے اوفشلی دوستو دیکھتے ہیں اسلم کے میکر یعنی ہومولے فلم والے اسلم کا پوسٹر اوفشلی ریلیس کرتے ہیں اس میں کتنا کروس نکل کے آتی ہے اسلم کا جو کلیکشن وہ بھی ہم آپ کو زوری اپ ڈیٹ کریں گے اس چینل پر اور یہاں پر آپ دوستو ہم کو بتا دوں کہ ڈے ٹو کے اندر یہ فلم کتنا کلیکشن کر رہی ہے تو آپ دوستو بتا دوں یہ فلم ڈے ٹو کے اندر بھی کافی تباہی مچا رہی ہے کافی کمال کا کلیکشن کر رہی ہے اور بہت ہی کمال کا شوکنگ نیوز نکل کے آئے ہے ڈے ٹو کے اندر یہ فلم انڈیا سے صرف اور صرف دوستو یہ فلم سو کروڑ کا کلیکشن کر رہی ہے جہاں سو کروڑ کا کلیکشن کر رہی ہے اور سیز سے اسلم کو 32 سے 35 کروڑ کا یہ فلم اور سیز سے بھی کلیکشن کر رہی ہے جس سے دیکھا جائے تو یہ فلم ڈے ٹو کروڑ کا بھی کلیکشن ڈے ٹو کے اندر کر رہی ہے اور یہ فلم دو دن کے اندر تین سو بیس یا دس کروڑ کا کولیکشن کر رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑا جو کہ کولیکشن ہے اور یہ فلم دے ٹو کے اندر یہ فلم بلوک پسٹر ہو چکی ہے جہاں سو دوستو یہ بہت اچھا ریکارڈ ہے اور بہت کمال کا کولیکشن کر رہی ہے اور یہ فلم پرباز کی دوسری فلم ہے جس نے یعنی ان کے فلم باہو بلی کا کولیکشن کو بھی بیٹ کیا ہے اور باہو بلی کے ریکارڈ وغیرہ کو بریک کیا اور یہاں پر بہو یعنی پرباز کی فلم نے بھی یعنی سالار نے نیا ریکارڈ بنا دیا باقی ان کی ساری فلم میں کے ریکارڈ کو بھی توڑ دیا ہے تو آپ دوست کتنا پردیکشن کر رہے تھے کنواز سے ذریعہ بتا دینا اور آپ دوست اس ان کے اوپشنی ڈیڈ ون کے جو کلیکشن پوسٹر نکل کے آئے گا آپ ان کے لیے ایکسائیڈ ہیں یا نہیں کنواز سے ذریعہ بتا دینا اور دے ٹو کے لئے کتنا ایکسائیڈن ہیں کہ یہ فلم دے ٹو کے اندر کتنا کولیکشن کر سکتی ہے وہ کو آپ دوست کتنا پریڈکٹ کر رہے ہیں وہ بھی کن موسی زیری بتا دینا جیسے آپشلی اپ ڈیٹ نکل کے آگے دے ٹو کے بارے میں وہ بھی اس چینل پر مل جائے گے تو چینل سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا